مبارک بات کہ آپ نے وین کیا ہے آپ عوام کے لیے ہمارے دریخان کی خاصتہ ریہ کر رپورٹ کے لیے کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکر گزار ہوں اور میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجال آتا ہوں اس کے بعد اپنے ہلکے کی عوام کا اپنے گروپ کا ساتھیوں کا اور مربانوں کا انہوں نے دل رات ایک کیا اور مجھے فقط المثال کا مجابی اطاع کی اللہ سبحانہ وتعالی کا خصوصی نام ہے کہ مجھے ناچیز کو میرے خلاف بڑی بڑی پارٹیز الیکشن لڑ رہی تھی پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور میرے ہلکے کی عوام نے مجھے فقط المثال کا مجابی دیا ایک لاکھ بیس ہزار ووٹ مجھے دیا ہے بطور عزاد امیدوار اور میں تینوں بڑی پارٹیاں جو ملکی بڑی پارٹیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ان کو بچھاڑ کر تیس ہزار کی لیڈ سے میں کمیاب ہوا ہوں اس کے بعد جو ہلکے کی آپ نے مجھ سے پوچھا ہے ہلکے کی عوام کے لیے میں نے اپنے ایک منیفیسٹو جاری کیا تھا میں نے اپنے ایک ایجنڈا دیا تھا میں ایک ویجن رکھتا ہوں میں ایک سیاسی فلسفی رکھتا ہوں اس کے تحت جو میں نے اپنے ہلکے کی عوام سے جو بادے کیے تھے انشاءاللہ میں وہ کر کے دکھاؤں گا اور ہلکے کی عوام دیکھے گی کہ اس کے بھائی نے اس کے بیٹے نے اور قومی سبلی کی درو دیوار اس چیز کے گوائی دیں گے انہوں نے حق ادا کیا اپنے ہلکے کی عوام کا اور میڈیا نہیں دیکھے گا میرے ہلکے کی عوام دیکھے گا اور پورا پاکستان سنے گا کہ میں نے کیسے حق ادا کیا آپ کو پتہ ہے میں نے ماضی میں کیا کیا ہلکے کا ٹرینڈ میں نے چینج کیا میں نے سیاست کا ٹرینڈ چینج کیا میرے دوہزار دو میں ایم اے بننے سے پہلے یہاں کے کیا سیاسی صورتحال تھی آپ اس سے ایک باہوبی آگاہ ہے میں نے تھانا کلچر میں نے پتہوار کلچر میں نے ظلم و سیادتی کی سیاست جو اوڈیڈیڈ سیاست تھی ان کا رخ تبدیل کر کے جو اوڈیڈیڈ سیاست ہے جو تعمیر و ترقی کی سیاست ہے جو فلاو بیبود کی سیاست ہے جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اور روشن اور پاکستان کے مستقبل کی سیاست ہے میں نے اُس جانب دوہزار دو میں ایک جو میں سمجھتا ہوں ترقی کا سفر میں نے شروع کیا تھا تبدیلی کا سفر شروع کیا تھا اور اُس کو میں انشاءاللہ مضبوط کروں گا اور مضبوط سے مضبوط ترین کروں گا چاہے وہ ایڈوکیشن سیکٹر ہو چاہے وہ ہیلس سیکٹر ہو چاہے وہ کمیونکیشن کا سیکٹر ہو چاہے وہ جو بھی سیکٹر ہو اور خاص کر یوت کے لیے میں ایسے پروجیکٹس لہوں گا ان کی آواز بنوں گا اسمبلی میں اور یوت کے لیے جو یوت کا جو میں سمجھتا ہوں 21 سنسری کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق جدید ترین نتارے ان کے لیے جو ہے وہ لانے کی کوشش کروں گا اور اپنی یوت کو میں مین فوکس بنا کے پریارٹی بنا کے اور دوسرا میرا مرنا جینا غریب اوام کے لیے مفلوق الحال طبقات کے لیے یتامہ مساکین ایسے نگلیکٹڈ لوگ جن کا اللہ کے سوا کوئی سارا نہیں ہے میں ان کی آواز بنوں گا اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا ہے اور میں اپنے ہلکے کی ایسی خدمت کروں گا کہ انشاءاللہ عوام یاد کرے گی کہ ہم نے اپنا ووڈ کا صحیح استعمال کیا ہے اپنے حقدار کو منتخب کیا ہے اور میں عوام کا دل کیا تھا گرہ رہے ہیں شکر گزار میرے پر الفاظ نہیں ہے میں اپنے موسموں بھائیوں بہنوں بیٹیوں جوانوں بھوڑوں کسانوں کاشتکاروں ریڈی والوں مزدوروں سٹوڈنٹس تمام سیجمنٹس لائف کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک لاکھ بیس ہزار ووڈوں سے نوازا ہے کوئی سوچ سکتا ہے آج کے جدید طور میں یہ میرے ساتھ ڈسٹنگ میاں والی کی پونڈری تس کلومیٹر لگتی ہے یا میرے ساتھ دس کلومیٹر جو ہے وہ خوشاب کی پونڈری لگتی ہے پتہ ہے لوگوں یہاں ریلا تھا پی ٹی آئی کا خان کا حلقہ میرے ساتھ ہے لیکن مجھے جو عوام نے ایک لاکھ بیس ہزار ووڈ دیا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ کیسے الفاظوں میں اتا کرو اچھا خان صاحب یہ سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کونسی پارٹی جائن کریں گے نون لگ جائن کریں گے پی ٹی آئی جائن کریں گے خلقی کی عوام میں بڑی لہر ہے کہ خان صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاقعات دھوک چکے ہیں یا نون لگ کے بھی ٹیلی فونز آ چکے ہیں اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں نہیں نو ڈاؤٹ اس میں پارٹیز مجھ سے کنٹیکٹ کر رہی ہیں کاب لیگ والا ہم نے کنٹیکٹ کیا ہے نون والے بھی کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے بھی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے بھی کر رہے ہیں لیکن میں جو فصلہ کروں گا ہے جی وہ سچی سی بات ہے جی عوام کی خواہشات اپنے لکے کی عوام کی آراب مدنظر رکھ کر اور آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک لوکل گروپ ہے جی اور ہم نے ماشاءاللہ ازاد گروپ پینل میں خان امیر موت خان صاحب جیتے ہیں ہمارے پینل میں خان صدق پر خان صاحب جیتے ہیں ہم جو بھی فصلہ کریں گے انشاءاللہ و تعالی سلام اچھرے سے کریں گے اور عوام کی اور حلقے کی خواہشات مدنظر آتے کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹیک شویر شویر شویر